بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 13 اگز 2021 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی ان آیات کے ترجمے سے کیا جاتا ہے سرہ حجرات کی آیت بارہ میں ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے بچو یقین کرو بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر ان پر مکمل طور پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا سعودی عرب میں الحمدللہ وبائی مرز کرونا کی جو موجودہ صورتحال ہے اسی بنیاد پر سعودی عرب سے باہر یعنی بیرون مملکت سے عمرہ زائرین کا پہلا کاروان جمعہ کو سعودی عرب میں پہنچ رہا ہے یہ بات وزارت حج عمرہ کی قومی کمیٹی کے رکن حانی العمیری نے بتائی ہے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک اہم ٹی وی چینل سے کہا کہ جمعہ کو رات نو بجے ناجیریا سے عمرہ زائرین کا پہلا کاروان جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچے گا یاد رکھیں سعودی عرب میں جب سے وبائی مرز کرونا پھیلا اس کے بعد یہ پہلا کافلہ سعودی عرب میں عمرہ کے لیے بیرون ملک سے آیا ہے عمرہ کمپنیوں اور اداروں نے بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کو رہائش کھانے پینے اور ٹرانسپورٹ کی سہولتیں فرام کرنے کی تمام تیاریاں پہلے سے کر رکھی ہیں ائرپورٹ سے لے کر ہوتلوں اور پھر وہاں سے مزدر الحرام پہنچانے اور لانے تک کے تمام انتظامات بہترین لیول پر کیے گئے ہیں عمرہ زائرین کے لیے اعتمرنا ایپس کے ذریعے تاریخ اور وقت لیا گیا ہے یہ کام تربیتی آفتہ اہلکاروں کے سپورت کیا گیا ہے زائرین کے ایک گروپ کو حرمشی پہنچانا اپنی نگرانی میں عمرہ کرا کر انہیں واپس ان کے ہوتلوں تک لے کر جانا مسجد نبی شریف کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ پہنچانے کے انتظامات بھی ان تمام گروپوں کے زمیں ہیں الامری نے مزید بتایا کہ عمرہ پروگرام کے تحت زائر آن لین مکمل عمرہ پیکج حاصل کر سکتا ہے جس میں ہوائی جہاز کا ٹکٹ، ٹرانسپورٹ، ہوتل کھانا پینا، عمرہ کمپنی یا ادارے کا تائین تک شامل ہے تمام سہولیات آن لین حاصل کی جا سکتی ہیں سعودی وزارت حج عمرہ ملکی اور بین القوامی بوکنگ پلیٹ فارم کی منظوری دی ہوئے ہیں سعودی عرب میں کمپنیاں زائرین کو رہائش اور ٹرانسپورٹ سمیں تمام بنیادی خدمات فراہم کر رہی ہیں سعودی وزارت حج عمرہ اس بارے میں کڑی نگرانی کر رہا ہے سعودی عرب میں موجود انڈین بھائیوں کے لیے ان کے سفارت خانے کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ تیرہ اگست کو انڈین امبیسی کے جو اہلکار ہیں وہ ایک اہم شہر کا وزٹ کریں گے دوستو اس شہر کا نام ہے مدینہ منورہ جہاں پر وہ انڈین افراد جو سعودی عرب میں روزگار کے سسلے میں مدینہ منورہ ریجن میں کام کرتے ہیں ان کے شہر میں جا کر پاسپورٹ اکامہ یا دیگر لیبر قوارین سے متعلقہ خدمات کے بارے میں ان کی مدد کریں گے لہٰذا وہ تمام انڈین بھائی جو کہ مدینہ منورہ سے ملکہ علاقوں میں سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ اپنی امبیسی کی ٹیم سے البدائیہ ہوتل سویٹ جو کہ مدینہ منورہ یونیورسٹی روڈ پر واقعہ ہے وہاں پر اپنی متعلقہ جو سفارت خانے کی ٹیم ہے اس سے مل سکتے ہیں انڈین امبیسی کی جانب سے مزید جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق صبح ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر گیارہ بجے تک اور جمعہ کی وقفے کے بعد سے شام پانچ بجے تک مسلسل انڈین افراد کو امبیسی کی یہ ٹیم خدمات فراہم کرے گی لہٰذا مدینہ منورہ ریجن سے باہر کے لوگوں کو اس بارے میں سہولت فراہم نہیں کی جائے گی لہٰذا صرف اور صرف مدینہ منورہ سے متعلقہ لوگ ہی ان سے رابطہ کریں دوستو آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں اور گلی میں آپ کو شیر نظر آ جائے تو آپ کی کیا حالت ہوگی کچھ اسی طرح کا واقعہ سعودی عرب کے کیپٹل ریاد میں پیش آیا ریاد میں تحفظ ماہولیات اور جنگلی حیات فورس نے ایک شیر کو کابو کر لیا ہے سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق ریاد کے ایک محلے میں کسی نے شیر کو ٹریفک خمبے سے باندھ رکھا تھا اطلاع ملتے ہی خصوصی ٹیم نے رہائشیوں کے لیے خطرہ پیدا کرنے والے اس شیر کو فوری کابو کر لیا ترجمان نے کہا کہ تفتیش جاری ہے کہ آخر کس نے شیر کو خمبے سے باندھ دیا تھا تاکہ اس کے خلاف قانونی کاروئی کی جا سکے سعودی عرب میں جنگلی حیات کے قوانین کافی زیادہ سخت ہیں ایسے افراد جو کہ اس طرح کے جانوروں کو گھروں میں پالتے ہیں ان کے خلاف بھاری جرمانے اور سزائیں مکر ریاض پولیس کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ اکامہ اور ملازمت قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں سے بچت جمع کر کے باہر بھیجنے والے دو مقیم غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا ہے سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ سے جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے رقمیں جمع کر کے سعودی عرب سے باہر رقم کو بھیجا جاتا تھا جس میں ایشائی افراد شامل تھے دونوں چالیس سال کی عمر کے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے لوگوں سے رقمیں جمع کر کے اسے بقیدہ کچھ فیس کے ذریعے دوسرے ملکوں میں بھیجتے تھے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے مزید تفصیلات جاری کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں غیر ملکی ریاض کے ایک محلے میں مکان کو اڈے کے طور پر استعمال کرتے تھے ان کے قبضے سے چھبیس ہزار سات سو پچاس ریال برامت ہوئے ہیں دونوں کو ابتدائی قانونی کاروائی کے لیے سعودی پبلک پروسکوشن کے حوالے کر دیا مکہ تلمکرمہ پولیس نے ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا ہے اس سعودی شہری نے ٹریفک کوارن کی خلاف ورزے کرنے والی تیز رفتار گاڑیوں کا ریکارڈ حاصل کرنے والے سسٹم ساہر کیمرے توڑنے کے لحاظ سے کاروائی کی تھی سعودی شہری عمر کے لحاظ سے تیس سے چالیس سال کا ہے اس نے ساہر کے چار کیمرے توڑے تھے پولیس نے متاثرہ کیمروں کی مدد سے مقامی شہری کی شنافت کر کے اسے گرفتار کیا ہے اور پھر اسے قانونی کاروائی کے لیے سعودی پبلک پروسکوشن کے حوالے کر دیا ہے دوستو پچھلے دنوں بھی کئی اس طرح کے واقعات سعودی عرب کے مختلف ریجنس میں ہوئے جس پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے تمام افراد کو گرفتار کیا اور سزا اور جرمانے انہیں کر دیے گئے ہیں سعودی حکومت کی بہترین کوششوں کی بنا پر کرونا ویکسین لگوانے والوں کی تعداد سعودی عرب میں اکتیس ملین ہو گئی ہے سعودی وزارت سہت نے کہا کہ ملک میں موجود اکتیس ملین سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ویکسین لگائی گئی ہے وزارت نے مزید کہا کہ ویکسین کی سہولت ملک بر میں قائم پانچ سو ستاسی مراکز کے ذریعے دی گئی ہے جن شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی وہ فوری طور پر سہتی یا توقلنا ایپس کے ذریعے اندراج کرائیں سعودی وزارت سہت نے مزید کہا ہے کہ جن لوگوں کو پہلی خوراک دے دی گئی ہے انہیں چاہیے کہ دوسری خوراک کے لیے لازمی طور پر سہتی ایپس یا توقلنا کے ذریعے رابطہ کریں واضح رہے وزارت سہت اور وزارت تعلیم نے بارہ سال سے زیادہ عمر کے افراد کو ترجیح بنیاد پر ویکسین کی صولت فرام کر رکھی ہے اسی بنیاد پر سکول کھلنے سے پہلے بہت سارے سٹوڈنٹس ان مرکز پر دیکھے جا رہے ہیں سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے بتایا کہ جمعہ کو سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش اور زالہ باری ہوگی سلابی صورتحال کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہے قومی مرکز نے امکان ظاہر کیا کہ جزان اور اسیر ریجنوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جمعہ کو بھی جاری رہے گا جبکہ تیز ہوایں چلیں گی زالہ باری ہوگی اور سلاب بھی آ سکتا ہے قومی مرکز نے مزید کہا کہ بہار ریجن کے بلائی علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ مکہ تلمکرمہ ریجن کے علاوہ دیگر علاقوں میں پھیل سکتا ہے جبکہ مشرقی ریجن میں شدید گرمی ہوگی یاد رکھیں مشرقی ریجن ایسٹن ریجن جو دمام سے ملکہ علاقے ہیں پچاس سنٹیگریٹ ٹیمپریچر جانے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے